دوستو کیا حال چالاں امید آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہستا مسکراتا رکھیں دوستو آج بات کریں گے What is Cardiac arrest and what is the difference between Heart attack and the Cardiac arrest دوستو ہماری زندگیوں میں بہت سے ایسے لوگ ہمارے دوست احباب ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور بہت ہی اچانک چلے جاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ آخر اس انسان کو ہوا کیا اور اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈے نہیں پاتے کہ اچانک کوئی انسان گرا اور اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا ہارٹ بند ہو گیا تو یہ ہارٹ اٹیک اور Cardiac arrest آخر ہے کیا اور یہ کیسے ہوتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اسی سسلے کو لیتے ہوئے دوستو بات کریں گے کہ انڈیا کا بہت ہی مشہور سنگر اور اس کی فین جو فالنگ لسٹ ہے وہ بہت بڑی تھی کے کے نام تھا اس کا اور بہت ہی اچھا سنگر تھا وہ اچانک دو دن پہلے وہ لائف کنسرٹ میں کنسرٹ کرنے کے بعد جب باہر نکلا تو اس کو تھوڑی سی گھبرارٹ فیل ہوئی اس کو جیسے سنکنگ آف ہارٹ آپ کہہ سکتے ہیں اور ہلکی ہلکی اس کو چسٹ پین تھوڑی سی فیل ہوئی لیکن جیسے ہی وہ اپنے روم کی کمرے تک پہنچا تو راستے میں گر گیا اور اور اس کی دیتھ ہو گئے تو یہ بہت بڑی شاکنگ نیوز تھی اس کی فین کے لیے ان کی فین فالنگ کے لیے بہت زبردست سنگر تھا اور کوئی بھی اس کو جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے اس بات کو کہ شاید کے کے اس دنیا سے چلا گیا تو دوستو اس کے اوپر بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہوئی اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آخر کارڈیگ اریسٹ اور ہارٹ اٹیک میں ڈیفرنس گیا ہے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک نارمل ہارٹ ورک کر رہا ہے اور اس ہارٹ بیٹنگ کی وجہ سے جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے پوری باڈی میں لنگس کے تھو جا رہا ہے اور وائٹل آرگنز کو بھی اور برین کو بھی آکسیجن مل رہی ہے لیکن اچانک اگر ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جائے اور دل تیز تیز دھڑکنا شروع کر دے جس کو ہم کارڈیگ اریدمیاز کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر دل اچانک بند ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں سڈن کارڈیگ ڈیتھ یا کارڈیگ اریسٹ دوستو تو اس میں کورنری آٹری جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اس کا کام ہوتا ہے ہارٹ کو آکسیجن اور نیوٹریشن دینا اگر اس کی بلوکیج ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو ہارٹ کا کوئی خاص حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں میوکارڈیل انفرکشن یعنی وہ حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اس کو نیکروسیز ہو جاتی ہے لیکن وہ ہارٹ بیٹنگ بند نہیں ہوتی دل دھڑکتا رہتا ہے دوستو ہارٹ اٹیک میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کورنری آرٹیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں ان کی اگر کسی وجہ سے بلوکیج ہو جائے کولیسٹرول زیادہ ہونے کی وجہ سے یا فیٹس بہت زیادہ آ جائے یا انر سائیڈ آف دا آرٹیز بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے تھکننگ ہو جائے جس کو ہم ایتھریس کلورسز بھی کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے آکسیجن اور نیوٹریشن نہیں ملتی ہارٹ کو اور اس کو نہ ملنے کی وجہ سے ہارٹ کا کوئی خاص حصہ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں مایو کارڈیل انفکشن ہو گیا مگر ہارٹ جو ہے وہ کانٹینوس بیٹ کرتا رہتا ہے بٹ اگر کارڈیگرسٹ میں ہم بات کریں تو کارڈیگرسٹ میں دوستو یہ ہوتا ہے کہ جو ہارٹ کی جو الیکٹریکل امپلسز ہیں ان میں پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی ہارٹ بہت تیز تیز بیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جس کو ہم اریدمیاز کہتے ہیں ایرریکلر بیٹ کہتے ہیں اور ٹیکی کارڈیا کہتے ہیں اس میں جو نیشرل پیس میکر ہے ایسے نوڈ ہے جس کی وجہ سے ہارٹ بیٹ بہت زیادہ آپ کی ریگولیٹ ہوتی ہے اس میں پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ دل تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے جب اتنی زیادہ تیزی سے جب ہارٹ بیٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو اچانک ہارٹ جو ہے خدانہ خاصتہ بند بھی ہو سکتا ہے جس سے اچانک جو ہے کارڈیا کریسٹ میں بندہ جا سکتا ہے اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انٹر لنک بھی ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کورنری آرٹری کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ کولیسٹرول کی وجہ سے دل کا کوئی خاص حصہ جب کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اچانک جو ہے وہ کارڈیا کریسٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن مین پرابلم جو ہے الیکٹریکل ایمپلسز کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور دل کی جو دھڑکن ہے وہ بہت تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اب اگر بات کریں دوستو کہ ہارٹ اٹیک کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک کے سمٹمز جو ہے اے ڈے بی فور جو آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں جو مین سمٹم ہوتا ہے چسٹ پین کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فٹیک اور تھکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ ویکنس ہونا شروع ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو نوزیاتک فیلنگ آتی ہیں اور ڈیفیکلٹ بریدنگ ہوتی ہے بٹ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم بات کریں کارڈیک ریسٹ کی تو اس میں بہت زیادہ ہارٹ بیٹ تیز ہونے کی وجہ سے پلس بلکل فیل نہیں ہوتی ہارٹ فلیٹر کرتا ہے وینٹگلر ٹیکی کارڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ اور جب پمپنگ نہیں ہوتی تو آکسیجن بلکل برین کو نہیں ملتی اور لنگ کو نہیں ملتی اور کوئی بھی انسان پیشنٹ ایک دم زمین پر گر جاتا ہے اور انکونشس ہو جاتا ہے اور بریدنگ ختم ہو جاتی ہے اور پلس بلکل ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک ہی جو ہے حل رہ جاتا ہے کہ اس کی سی پی آر کیا جائے کارڈیو پلمانوری ریسیٹیشن کہتے ہیں دوستو اس کو تو یہ سی پی آر اگر کارڈیو کریسٹ اگر کسی کو ہو اور وہاں پہ ٹائملی اس کو پیشنٹ کو سی پی آر کر دیا جائے تو کچھ پیشنٹ واپس بھی آ جاتے ہیں تو دوستو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ what is the difference between کارڈیو کرسٹن ہارڈ اٹیک تو دوستو اس کو ضرور شیئر کریں اپنی فرنڈز اور فیملی میمبرز میں تاکہ لوگوں میں تھوڑی سی اویرنس آئے اور ان کو پتا چل سکے کہ آخر اس کے پیچھے کیا ریزنز ہوتی ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر کمار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی